بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کل فٹینی نیوز کے ذریعے آپ سے موسم کی صورتحال شیئر کی جاری ہے ویڈیو کے آگاز سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کروں گی کہ پلیز ویڈیو کو لائک کر کے دوسروں سے شیئر ضرور کیا کریں سعودی عرب ان دنوں موسمی تبدیلیوں سے گزر رہا ہے بہت دن پہلے ہی میکمہ موسمیات نے اس چیز کا اعلان کر دیا تھا کہ عید کے پہلے دن تک موسمی صورتحال گہر یقینی رہے گی کچھ علاقوں میں بہت تیز بارش ہوگی کچھ جگہوں پہ زالہ باری بھی جاری رہے گی موسم کی غیر یقینی صورتحال کی وجہ سے پچھلے کچھ دنوں سے بے موسمی برسات اور برفباری کا سلسلہ مملکت میں جاری ہے اور اسی وجہ سے مملکت میں ہائی ایلرٹ بھی جاری ہے پچھلے ایک ہفتہ سے سکولز اور دیگر تعلیمی ادارے بند ہیں آن لائن سٹڈیز ہو رہی ہیں آج افتار کے بعد ریاد میں بھی موصلہ دار بارش ہوئی وجہ سے موسم کافی حد تک خوشگوار ہو چکا ہے مدینہ منورہ کے علاقے ہناکیا سے خبر موصول ہوئی ہے کہ سیلابی ریلے میں انٹوں سے بھرا ہوا ٹرک بہ گیا کسیم ریجن کا پورا علاقہ بارش کی سیلابی صورتحال کے بعد زیر آب آ گیا وادیاں دریاؤں میں تبدیل ہو گئی اور اسی طرح سے مسجد النبوی شریف میں بھی موصلہ دار بارشوں کے بعد ہنگامی صورتحال کا سامنا کرنا پڑا مسجد کی انتظامیہ نے اس صورتحال کے باعث سہنوں میں نصب چھتریاں کھلوا دی کھلے مقامات سے کالین اٹھوا لیے صفائی کارکنان سہنوں چھتوں اور کھلے مقامات میں جمع ہونے والے پانی کو صاف کرتے رہے تاکہ وہاں موجود نمازیوں کو عبادت میں جو بھی لوگ مشہول تھے انہیں کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے بارش کی اس موجودہ صورتحال اور محکمہ موسمیات کے ہائر الٹ کے بعد آج بھی تائف توادمی اسیر بشا دہران زلفی القات مجمع اور شکرہ میں تعلیمی ادارے بند رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے محکمہ موسمیات کا مزید کہنا ہے کہ جمعے سے منگل تک اسیر بہا مکہ مکرمہ جزان نجران ودینہ منورہ قسیم ریاد حائل اور مشرقی ریجن گرد چمک کے ساتھ موصلہ دار بارشوں کی لپیٹ میں رہیں گے اگلے 36 گھنٹوں میں پورے ملک میں بارشوں کا امکان ہے موصلہ دار بارشے رہیں گی اور ان موسمی تبدیلیوں کی وجہ سے ہزاروں سال سے خوش کرے گستان سبزہ زاروں میں تبدیل ہو جائیں گے محکمہ موسمیات بار بار نے شہریوں کو اور غیر ملکیوں کو ہدایت چاری کر رہا ہے کہ غیر ضروری گھروں سے بار رہنے سے گریز کریں ایسے علاقوں سے نہ گزریں ایسی جگہ پر سفر نہ کریں جہاں سے سیلابی پانی کی گزرگاہ ہو اپنا بہت خیال رکھیں دعاوں میں یاد رکھئے گا جسد تک ہو سکے ویڈیو کو شیئر کیجئے گا اور لائک پریس کرنا منت پھولئے گا السلام علیکم